بلدیاتی اداروں کے حوالے سے ڈوبتے تنکے کو سہارے کی حیثیت رکھتا ہے جسے قائم رکھنا چاہیے جرمن بلدیہ وسطی ریحان آشمی کی تنقید کہتے ہیں کہ کتنا عجیب ہے کہ ملک کو ستر فیصد ریوینی دینے والا شہر کراچی صفائی کی مشینری کے لیے بھی بھیک مانگ رہا ہے اور کے دیے کی ایم سی کی ارازی پر نظر اکناب بند کرے اسلام علیکم ناظرین رزوان احمد پروگرام میوس پلور کے ساتھ حاضر خدمت ہے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں کی ایم سی سرگم دکھائی دیتی ہے نہ صرف کی ایم سی بلکہ تمام جو بلدیاتی اور شہری ادارے ہیں وہ شہر سے تجاویزات کے خاتمے کے لیے اقتامات اٹھا رہے ہیں گزشتہ کئی ماہ سے یہ سلسلہ جاری ہے لیکن ان تجاویزات کے خاتمے میں کچھ ہیڈلز بھی سامنے آ رہی ہیں اور کچھ بے قائدگیاں بھی سامنے آ رہی ہیں ہیڈری میں ڈسٹرک سینٹرل کے مشہور کاروباری مرکز ہیڈری نور تندوباد میں واقع ہے یہ یہاں موجود ہیں میرے اکب میں کیمرمن آسف نور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیبنز لگے ہوئے ہیں جو کہ کی ایم سی کی جانب سے لگائے گئے تھے ہاکر زون کے سلسلے میں اور سابق جو بلدیاتی نظام تھا اس دوران یہ کیبن لگائے گئے تھے جہاں سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں افراد کا روزگار جو ہے وہ وابستہ ہے کی ایم سی میں ان کیبنز کا جو ماہانہ رینٹ ہے یا چالان وغیرہ وہ جمع کرائے جاتا ہے لیکن اطلاعات یہ ہیں یہاں کے جو شاپ کیپرز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کیڈیے کی جانب سے ان کو نوٹس کیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ ان کیبنز کو ہٹا لیا جائے بس صورت دیگر انہیں مسمار کر دیا جائے گا دسٹرک کے چیڈمن ریحان حاشمی یہاں وزٹ کر رہے تھے مختلف امور کا جائزہ لے رہے تھے موقع غنیمت جان کے ان سے کچھ جان لیتے ہیں بہت شکریہ رہاں آج پی صاحب فرمائیے گا یہ جو کیڈیے کی جانب سے نوٹس کیے جا رہے ہیں اور غالباً اس سے قبل بھی ڈسٹرک سینٹرل میں بعض مقامات پر کیجیے نے کاروائی کی تھی جو کہ ان کے دارے اختیار میں نہیں تھا کیا ہیڈلز اس سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں شہریوں کے لیے کیا مشکلات جو ہے انتظامی امور کے حوالے سے آپ کے لیے پیش آ رہی ہیں رضوان یہ وہ مرکز ہے جہاں سے ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے سپریم کورٹ کے احکامات نو ڈاؤٹ کے وہ فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ شہر سے تجاوزات کا خاتمہ ہو مگر ضروری یہ ہے کہ وہ طریقہ ایک آر کون سا ہو کیا یہ جو کہ تجاوزات ہیں اس کو بہتر انداز میں ختم کرنا کس کا انداز میں ختم کرنا چاہیے اور یہ جس جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں بنیادی طور پر ناظمین کے دور میں ان جگہوں کو ایلوکیٹ کیا گیا تھا ہاکر زون ڈیکلیئر کیا گیا تھا تمام تر قانونی کاروائیوں کے ذریعے لوگوں کے روزگار کو اشور کیا گیا تھا مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی ڈیولپمنٹ آتھارٹی اپنی آتھارٹی سے بیانڈ جا کر اپنی آتھارٹی سے تجاوز کر کے اس جگہ پر نوٹیفائی کیوں کر کے گیا ہے کیا یہ کھانے کھمانے کا دھندہ کھلنے چاہتا ہے کیڈیئے کیڈیئے کے حوالے سے ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی کئی ریزرویشنز آ چکی ہیں ہم عوامی نمائندے ہیں ہماری اولین ترجی یہ ہے کہ تجاوزات کا خاتمہ ضرور ہو مگر استحصال نہ ہو شہر میں بے روزگاری نہ بڑھے ان لوگوں کو بہتر انداز میں ایکوموڈیٹ کیا جائے اس کو قانونی پہرائے میں لے کر آیا جائے کراچی ڈیولپمنٹ آتھارٹی یہ زمین یہ جگہیں ہیں کیم سی کو الوکیٹ کر چکا ہے ٹرانسفر کر چکا ہے پھر کیم سی نے ناظمین کے دور میں اگر ان کو ہاکر زون ڈیکلیئر کر کے دیا اب کیڈی اے کس آتھارٹی کے تحت کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف مارکٹ ایسوسییشن کے لوگ بلکہ منتخب نمائندے بھی اس حوالے سے اگر کہیں پر بھی عام آدمی کا استحصال ہوتا ہوا نظر آئے گا ہم لیٹیگیشن میں جانے کی ضرورت پڑی گئے لیٹیگیشن میں جائیں گے کراچی ڈیولپمنٹ آتھارٹی لوٹ کا مال نہ سمجھے کراچی کو جس طرح دیگر لوگوں نے سیاسی گدھوں نے کراچی کو لوٹ کا مال سمجھا لوگوں کو بائزت طریقے سے روزگار کرنے کا موقع اگر اس کے ذریعے فراہم ہو رہا ہے تو ان کو کرنے دیں استحصال نہ کریں یہ معاملہ ہم نہ صرف ڈیپٹی کمیشنر آفیس کمیشنر آفیس بلکہ کیڈیوں کو بھی لکھیں گے جیسے ہمارے پاس کبھی تو وربل کمپلینز آئی ہیں جیسی کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہم اس کو آگے بڑھائیں گے یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ نے جہاں تجاویزات کے خاتمے کے اقامت دیئے اس میں واضح طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ جو تجاویزات پارکوں میں قائم ہیں یا جو تجاویزات نالوں پر قائم ہیں ان کو ریموف کیا جائے فٹپات کیلئر کرائے جائیں لیکن یہاں جو صورتحال ہے وہ صورتحال نہ تو یہ فٹپات کے زمرے میں آتے ہیں نہ ہی یہاں پر جو ہے کوئی نالا گزر رہا ہے اور نہ ہی کوئی شعرہ متاثر ہو رہی ہے اس قسم کے دیگر آپ نے بھی گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا ہے ہاکر زون بنانے کا ارادہ آپ رکھتے ہیں چونکہ ہدایت بھی ہیں عدلیہ کی فرمائیے گا وہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے دیکھیں ہم نے ڈیر سال قبل اپنی کانسل میں ریزولیشن موف کی تھی اور وہ ہاکر زون ڈیکلیئر کر دیا اچھا اس میں ہماری ترجی کیا تھی کہ انٹی انکلوشمنٹ ڈرائیو ضرور ہو اور ہونا بھی چاہیے سڑکوں پر سے شعرہوں پر سے بے ہنگم انداز میں انکلوشمنٹ جو پھیلی بھی ہے وہ اس کا خاتمہ ہو مگر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ بے روزگار ہونے کے خشات ہیں ان کو کہیں الوکیٹ بھی تو ہونا ہے آپ زیرو پہ نہیں کر سکتے دنیا کے ترقی آفتہ ممالک میں بھی کہیں نہ کہیں کسی صورت میں انکلوشمنٹ رہتی ہے ان کو باعزت طریقے سے روزگار کا ذریعہ فراہم کرنا پھر ریاست کی ذمہ داری ہے نمائندگان کی ذمہ داری ہے اسی حوالے سے ہم نے ہر یو سی میں اور ہر وارڈ کی سطح پر ہاکر زون ڈیکلیئر کرنے کی بات کی تھی قرارداد منظور ہو چکی ہے اور ہم نے یو سی کی سطح پر جو تجاویز سیو مانگ لی ہیں میں بہت پور امید ہوں کہ جنوری کے انڈ میں یا فیوری کے عوائل میں ہم اس کو فائنلائز کر لیں گے اور قانونی طور پر جو جگہیں ہونی چاہیے کیونکہ سڑک پر یہ ہونا نہیں چاہیے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے مگر وہ بے روزگار ہونے والے لوگوں کو تو الوکیشن ہونی چاہیے ان کا ریجسٹریشن ہونی چاہیے اور میں یہ اس بات پر یقین رکھتا ہوں جب آپ ٹیکس نیٹ میں چیزوں کو نہیں لیں گے تو مافیا نیٹ میں جائے گی تو ریاست اور حکومت اور سرکار کے خزانے میں پیسہ آنا چاہیے نہ کہ مافیا کے زیر انتظام جائے آپ جب مافیا کے لئے چھوڑیں گے کسی چیز کو تو مافیا اس میں خابض ہو جائے گا اور مافیا میں ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ اہلکار شامل ہو پولس کا محکمہ شامل ہو ڈی ایم سی کئی ایم سی یا دیگر محکمے کے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں یا اس کے شیلٹر میں کام کر سکتے ہیں ترجیح یہ ہے کہ لوگوں کو کی بہتری کے لئے اقدامات کیے جانے ہیں لوگوں کو پرشان نہیں کرنا تو جو ادارے منپلیٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے حکامات کو ان کو بھی باز رہنا چاہیے ان سب چیزوں سے یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ کی قرارداد منظور کرنے کی لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ قرارداد آپ منظور کریں گے وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس جائے گی اور وہاں سے اپرویل ہوگی تو اس پر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے قراردادیں جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں کئی قراردادیں جو ہے وہ منظوری کی منتظر ہیں فرمائیے گا یہ ہاکر زون والی قرارداد کے حوالے سے اگر پیپس پارٹی کے رینماوں کے بیانات دیکھے جائیں تو روٹی کا پڑا مکان تو ویسی ان کا سلوگن ہے اور ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ لوگوں کو بے روزگار نہیں ہونے دیں گے متبادل دیا جائے گا کیا سمجھتے ہیں آپ کیا پیغام دیں گے حکومت سندھ کو اس ریزولیشن کے حوالے سے جو آپ کی کانسل نے منظور کی ہے اس پہ امپلیمنٹ کتنی جلدی ہونا چاہیے اور تاخیر ہوگی تو اس کے لقصانات کیا ہوں گے دیکھیں ہمارے پیپس پارٹی کے دوستوں نہ سنجیدہ تھے نہ سنجیدہ ہیں اور نہ سنجیدی دکھائیں گے ہم تو ناومید ہیں لیکن جو عوام کا حق ہے آپ جمہور کے چیمپئن بنتے ہیں جمہوریت کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو جمہور کا خیال بھی تو رکھیں کراچی کو اس کے ڈیو رائٹ سے حصال کیا گیا ہے کراچی والوں کو پانی نہیں دے رہے آپ کراچی والے کا کچھرہ اٹھانے کے لئے سالیڈ ویسٹ منجمنٹ بنا دیا ہے بلڈنگ کنٹرول سندھ گورنمنٹ اپنے انڈر میں لے لیا ہے کراچی ڈیولپنٹ آتھارٹی ہو یا مارسٹر پلائن ہو یہ تمام چیزیں تو بلدیاتی ادارے ہیں بلدیات کے ذہن انتظام ہونے چاہیے تھے لیکن جو ماضی کی پیکٹس رہی ہے اس سے تو ہم ناومید ہیں سندھ گورنمنٹ سے یہ بنیادی ضرورت ہے باعزت روزگار دینا ریاست کی ذمہ داری ہے بے روزگار کرنا نہیں ہے بے ہنگم انداز میں اگر طریقہ کار کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا تو اس کے آؤٹکمز نہیں آئیں گے ہم نے دی ہے قرارداد ہم اس کو دیکھیں گے بھی کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ ایمکم پاکستان جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں موجود ہے ایسی کیا ضرورت پیش آگئی میڈیا بھی آپ کو بارہا جو ہے وہ ٹائم دیتا رہا ہے کہ اپنا یہ مطالبہ جو ہے آپ عوام کے سامنے اپنا مقدمہ عوام کے سامنے لے کے جائیں خاص طور پر کیچونٹی ون نیوز نے آپ کو بہت مواقع دیئے یہ فرمائیے گا کہ ایسی کیا ضرورت پیش آگئی کہ اب شہر میں باقاعدہ بینر لگا دیئے گئے ہیں بلدیاتی نظام کے حوالے سے اس سے کیا اثرات مرتب ہو دیکھیں کی ٹوئنٹی ون کا شکریہ کہ ہماری تمام ایکٹیوٹیز کو بلدیاتی سہولیات تو جس رسورسز میں پہنچانے کی ہم نے کاوشے کی اس کو دکھاتا رہا ناظرین تک کراچی والوں تک پورے پاکستان میں مگر یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ ہم کورٹ میں بھی چلے گئے ہیں ڈیموکریسی نرسری کی ڈیموکریسی جو نرسری آف ڈیموکریسی وہ کیا ہے تھرڈ ٹیئر ہے جو کہ بدخسمتی سے سنگھ میں نہیں ہے لوگوں کی آرہا تھی کہ ہم لیٹیگیشن میں تو گئے ہیں جو کہ لانگ پینڈنگ ہو چکا ہے اب تو عوام کو عوام کی خواہش تھی کہ کم از کم اس بات سے آگاہ بھی کریں تو متحدہ قومی مومنٹ اپنے اس ریزرویشن کا اظہار عوام کی اس گریوینز کا اظہار ہم کر رہے ہیں وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ جو سیاسی سینریو ہے اور جو احتساب کے معاملات چل رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کی جو کشتی باور میں فسی دکھائی دیتی ہے احتساب کے ایمکیم پاکستان جو ہے وہ اگر شکن کرتی ہے ماضی کی طرح تو بہت ریلیف ملے گا اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ کچھ لچک کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے بعض حلقوں کی جانب سے کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ دو ہزار تیرہ میں امنڈمنٹ ہوں گی اور ایمکیم کی رضا مندی سے کچھ امنڈمنٹ ہوں گی کیا یہ اطلاعات ان کی کس حد تک تصدیق آپ کریں گے اور کیا اگر پیپلز پارٹی راضی ہوتی ہے ان ترامین کے حوالے سے تو کیا آپ دوبارہ پیپلز پارٹی سے شکن کرنے جا رہے ہیں دیکھیں بلدیاتی ایکٹ دراصل آرٹیکل ون فورٹی اے کے مطابق ہونا چاہیے تھا جو کہ ایڈمیسٹریٹیو اور فانیشل پاورز کو ڈیوالف کرنے کی بات کرتا ہے پھر سندھ میں ابھی تک پروینشل فائنانس کمیشن نہیں ہو کراچی کو اس کا حق اس کی آبادی کے تناسب سے ملنا چاہیے آج سے بیس سال پہلے مردم شماری ہوئی اس بیس سال پہلے کی مردم شماری کے مطابق کراچی کو فنڈ الوکیٹ ہوتا ہے تو موجودہ جو بیس سال کے بعد جس پہ ہماری ریزرویشن ہے آبادی ملٹیپلائے ہو گئی ہے ہائی رائز بلڈنگ بن چکی ہے کچھی آبادیوں کی تعداد بڑھ چکی ہے لوگوں کا انفلو ہوا ہے آبادی میں اضافہ ہوا ہے تو کراچی کے آبادی لگ بک تین کروڑ ہے تو کراچی کو فنڈ کی الوکیشن اس کی آبادی کے تناسب سے ملنا چاہیے حکومت سندھ کو تیہ کرنا ہوگا حکومت وقت کو تیہ کرنا ہوگا فرڈل گورنمنٹ کو تیہ کرنا ہوگا کہ کراچی کو یا تو کانٹریبیوشن کے حوالے سے فنڈ الوکیٹ کیا جائے یا آبادی کے تناسب سے یا جو بھی شرعہ ہے اس کو فنڈ الوکیٹ کیا جائے سندھ گورنمنٹ نے ابھی تک پروینشل فائنانس کمیشن کی باقاعدہ میٹنگ کا انعقاد نہیں کیا آپ پرویجنل لیکر چل رہے ہیں کپ تک لیکر چلیں گے اگر ایکٹ میں ترمیم کی بات کرتے ہیں اس کے لیے سینسز اور ری سینسز کی ضرورت ہے مردم شماری کا ہونا ضروری ہے کراچی کو اس کی آبادی کے تناسب سے ملنا چاہیے تاکہ بہتر ترقی سے کام ہو سکے اور بلدیاتی ادارے کراچی کا سب سے بڑی مسئلت کراچی وارٹرین سیوریج بورڈ ہے جو کہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا کراچی وارٹرین سیوریج بورڈ میرکہ انٹر میں دیں یا کراچی وارٹرین سیوریج کو امپاور کریں ہمارے پاس بھی اگر کوئی کمپلین آتی ہے تو اس میں ستر فیصد مسائل کراچی وارٹرین سیوریج کے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی حق برس نمائندے اس کو ریزولف پڑنے کی کوشش کرتے ہیں ایکٹ میں ترمیم صرف لف سرویسز نہیں ہونی چاہیے پریکٹیکل ہی ہونا چاہیے ایمنمنٹ ہو تو اس کے بعد کچھ بات کی جا سکتی ہے یہ تو آپ نے صوبائی حکومت کو مشورہ دیا کل ایک وزیراعظم باکستان عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا کراچی کے معاملات کراچی کے ترقیاتی منصوبے زیر بحث آئے منتخب بلدیاتی نمائندے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کراچی کے باسی بھی ہیں اور کراچی کے مسائل کو بہت بہتر انداز میں سمجھتے ہیں کیا مشورہ دیں گے آپ پیڈل گورنمنٹ کو کس طرح دنیا کا ساتھویں بڑا شہر اس شہر کو جو ہے دوبارہ بنایا جا سکتے ہیں کراچی والوں کو کراچی والوں کو حق دے دیا جائے ان کا تو جب آپ حقوق میں غیر منصفانہ تقسیم کریں گے تو کوئی بھی جگہ ترقی نہیں کر سکتی یہاں کے لوگوں کو روزگار کے مواقع ہو جوبز کے مواقع ہو سرکاری جوبز کے معاملے ہو اسکولرشپ ہو یونیورسٹیز میں داخلے ہو یا بلدیاتی ادارے ہو جب آپ ان کے غیر منصفانہ تقسیم کریں گے حقوق کی تو مسائل تو جنم لیں گے اور ماضی کی طرح دیگر فیڈل گورنمنٹ نے صرف آسرا ہی دیا ہے کراچی پیکج کے نام پر ابھی تک کراچی کو تو کچھ نہیں ملا کراچی پیکج کے نام پر اگر فیڈل گورنمنٹ خان صاحب اگر چاہے جو ضرورت ہے کراچی کی وہ دیں کراچی کو پانی کی ضرورت ہے کراچی کو K4 منصوبے K5 منصوبے کی ضرورت ہے کراچی میں ڈیسیلینیشن پلانٹ ہو یا ٹریٹمنٹ پلانٹ ہو اس کی ضرورت ہے کراچی میں جوبز ایلوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ کوٹا سسٹم جو عذاب مسلط ہے کراچی والوں پر اس سے چھٹکارے کی ضرورت ہے یہاں پر مشینریز کی ضرورت ہے گاربیج لفٹنگ کی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے تو کراچی پریکٹیکلی نظر آنا چاہیے مجھر ریحان صاحب کے بارے میں بتاتا چلوں ریحان حاشمی کراچی کے ازلا میں واحد وہ ڈسٹرک چیئرمن ہے جو دفتر میں کم اور سڑکوں پر گلی مولوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں ابھی بھی ان سے تفاقیہ جو میری ملاقات ہوئی وہ ہیدری کے اس مقام پہ ہوئی جہاں ڈمپنگ پوائنٹ بناوا ہے اور کافی افسردہ حالت میں یہ کھڑے ہوئے تھے جان لیتے ہیں ان سے افسردگی کی وجہ کیا تھی رہان حاشمی صاحب کیا وجہ تھی کہ اتنے افسوس کے عالم میں جو ہے آپ کچھرے کے دیر پہ کھڑے ہوئے تھے کچھرے کے دیر پہ افسوس کے عالم میں اس لئے گھڑا ہوا تھا بھائی کہ وہ جو کچھرہ جس کو ہم اٹھانے کے لیے جان مارتے ہیں جس کے پیسے سندھ گورنمنٹ ہمیں نہیں دیتی اس کے لیے سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ بنایا ہے بھائے جس کو لاکھوں روپے کرونوں روپے دے رہی ہے لیکن بلدیاتی نمائند ہے جب کچھرہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بدخسمتی یہ ہے کہ اس کچھرے میں سیگریگیشن ہو رہی ہے یہ جگہ میرا بچپن بھی گزرائے یہ جگہ صاف ستری ہوا کرتی تھی آج یہاں پر کچھرہ مافیا کے زیرے نگرانی چلنے والے کچھرے کا کاروبار اور اس کاروبار کے نتیجے میں پھیلنے والا تافون اور اس کے عذاب کو ہم سہرے ہیں پلس ہمیں مدد نہیں کر رہی جبکہ ہم نے آرڈرز لگائے میں کچھرہ مافیا کو ایرس کرنے میں پلس ہماری مدد کیوں نہیں کر رہی ہمارا انسپیکٹر ہو یا ڈائریکٹر لیول کا آدمی ہو تھانے میں جاکا ایف ای آر کٹوانے کے لئے بیٹھتا ہے پلس منع کر دیتی ہے مجسٹریل پاور نہیں ہوگی جب آپ کچھرہ پھیکنے والے کو تعدیب نہیں کر سکیں گے تو آپ کہاں سے کچھرہ اٹھائیں گے یہ جو برساتی نالا ہے آپ کے سامنے اس کے اندر کچھرہ کا بنا دیا ہے برسات ہوتی ہے پانی سارا باہر نکل آتا ہے کچھرہ پھیکنے والے کو جب بل جاتی نمائندے کے پاس اختیار نہیں ہے کہ سزا دے سکے تو یہ لنگڑا لولا معذور مفلوج نظام ہم پہ مسلط کر دیا کراچی والوں پہ تو افسردہ تو اسی لئے ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ایجیٹیشن کر سکتے ہیں سڑک پڑا سکتے ہیں افسردہ ہو سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو بول سکتے ہیں یہ سن سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورٹ کی آپ نے بات کی تو اطلاعات یہ تھی کہ دسٹرک سینٹرل میں بھی جو ہے وہ آنے والا ہے کیا معاملات ہیں سما ایگریمنٹ آپ کا سائن ہوا نہیں ہوا اور اگر ہو گیا ہے تو اب تک جو ہے سن سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورٹ یہاں پہ ایکٹر کیوں نہیں ہوا دیکھیں رزوان یہ پہلے سے سٹانس ہے ہمارا جتنا پیسہ یہ سن سالیڈ ویسٹ کو دے رہے ہیں اس کا آدھا سے آدھا سے آدھا پیسہ اگر ہمیں بھی دے دیں اور ہمیں پیسہ نہ بھی دیں اگر مشنریز دے دیں وہ کام آپ کے بلدیاتی نمائندے کر کے دکھا سکتے ہیں کیا کراچی والے یا پاکستانی اتنے ڈفورز ہیں کہ وہ کچھلہ نہیں اٹھا سکے اپنا بھائی آپ جتنی مہربانیاں سالیڈ ویسٹ پہ کر رہے ہیں اس کی آدھی مہربانی بلدیاتی نمائندوں پہ کر دیں تو بہت اچھی ریزلٹس آ جائیں یہ بھی بتائیے گا آخر میں کہ کرپٹ بیوروکریسی جو ہے اس کا بھی بڑا کردار راجو ماضی میں نہ صرف یہ کے بلدیاتی اداروں میں مسلط کر دئیے گئے سفارش پر افسران آئے اس کرپٹ بیوروکریسی کو بھی لگام دینے سے کافی معاملات حل ہو سکتے تھے اس کے لئے کیا کیا آپ نے دیکھیں ہمارے ہاں بہت اچھے افسران بھی ہیں اور بدحال اور تباہ حال کرنے کے ذمہ دار لوگ بھی ہیں جب آپ کے پاس ہائر این فائر کے اختیارات نہ ہو جب آپ کسی افسر کو ٹرمنیٹ نہ کر سکتے ہو میں نے کہا نا کہ دیکھیں یہ قانون سازی ایسی کی گئی ہے آپ چیک ان بیلنس ضرور کریں مگر جب آپ کسی کو سزائی نہیں دے سکتے تو آپ کہاں سے چیزوں کو بہتر کریں گے ہم زیادہ سے زیادہ ان کو ڈی پوست کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں اور پھر سندھ گورنمنٹ کو لکھ سکتے ہیں پھر اگر سندھ گورنمنٹ کے مہتاجی ہر چیز میں جب سندھ گورنمنٹ نے اپنی مہتاجی لازم و ملزوم رکھ دی ہے تو کہاں سے چیزیں بہتر ہوں گی لیکن بہرحال کچھ نہ ہونے پہ بلدیاتی نمائندے حق پرس نمائندے یہ ریزرڈز دینے کے قابل ہوئے ہیں کسی نہ کسی حد تک دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمارا کانفیڈنس اور ڈیولپ ہوتا ہے کہ جب کچھ نہ ہونے پہ ہم یہ کر سکتے ہیں تو اگر صحیح معنیوں میں مشرف کو آپ جتنا بھی برا کہیں مشرف کے دور میں کم از کم یہ تو تھا نا کہ صحیح معنی میں بلدیاتی نظام قائم تھا مجسٹریل پاور تھی ناظمین کے پاس کچھنا پھیکنے والے کے خلاف تعدیبی کاروائی کی جا سکتی تھی پنچائد کومیٹی کا اختیار تھا فنڈز بھی الوکیٹڈ تھے اب وہ نظام نہیں ہے ہائر نہیں کر سکتے فائر نہیں کر سکتے سندھ گورنمنٹ کے محتاجی ہے لیکن گریجویل ہوگا چیزیں بہتر ہوں گی فیڈل گورنمنٹ سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے سندھ گورنمنٹ بھی راہ راز پہ آ جائے اپنا قبلہ درست کر لیں اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں جمہوری چیمپئن بنتے ہیں تو جمہور کا خیال رکھیں بھلے سے وہ کراچی سے منتخب نہیں ہوتے لیکن کراچی کے خسمت کا فیصلہ پہ بس پارٹی کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں کراچی مگر سنسز ہو جائے اصولی بنیاد پہ غیر جانبدار شفاف صاف تو چیف منسٹر کراچی سے آئے گا ایسا یہ فرمائیے گا کہ کئی الیکٹرک کی وفاقی سطح پہ پھر جو ہے وہ خبر زیر قردش کے نشکاری کی جاری ہے چھبیس ارب روپے کا آپ نے لینڈ یوٹیلائزیشن کی مدد میں کلیم کیا ہوا ہے کہاں تک بات پہنچی اور کیا آپ کی موجودگی میں آپ کے بحیثیت چیئرمن رہتے ہوئے اس میں سے کچھ ریکاوری آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کم از کم اپنی اپنے ذمہ کی چیزیں پوری کریں اس میں کراچی وارٹن سیوریج بورڈ کا معاملات ہوں جو ہمارے پاس نہیں ہیں اس میں کئی الیکٹرک کے ایشوز ہیں کراچی والا پورا پاکستان سے زیادہ بل دیتا ہے کیوں یہ سحصال کیوں اس کے لئے اگر لبکشائی کرے تو متحدہ قومی عمر سے تعلق رکھنے والے لوگ اسمبلی میں بولیں ہم بولتے رہے تیریف ڈیٹرمائن نیپرا کرتا ہے کراچی الیکٹرک کراچی والوں سے بل زیادہ کیوں لے رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہمارے علاوہ یا تو توفیق نہیں ہے غرض نہیں ہے اونرشپ نہیں ہے اسٹیکس نہیں ہے کراچی الیکٹرک مونوپولائزد ہے یہ مارکٹ یوٹیلٹی کی مارکٹ اولیگو پولی ہونی چاہیے یعنی کہ دو یا تین کامپٹیٹرز ہونے چاہیے مونوپولائز مارکٹ میں بارگیننگ پاور کاؤسٹ ایفیکٹیونس نہیں ہو سکتی دو یا تین کامپٹیٹرز ہوں جو کہ اپنا ریڈیوز ریٹ کریں پھر آپ آلٹرنیٹ انرڈی کی طرف جائیں آلٹرنیٹ انرڈی کی طرف آپ نے کچھ نہیں کیا کرا اللہ نے نعمت دی بھی ہے کہ چاہے وہ ونڈ کوریڈور سن سے گزرتا ہے چاہے وہ سولر سسٹم کے ذریعے کر سکتے ہوں سولر انرجی پروڈیوش کر سکتے ہوں لیکن بدخسمتی یہ ہے کہ لگاؤ نہیں ہیں شاید صرف پروجیکٹ کر کے اس پر کمیشن کمانے کے علاوہ ان کا اوبییکٹیو نہیں ہے لوگوں کا درد ہوگا تو چیزیں بہتر ہوں گی میر کراچی وسیم اختر صاحب کی جانب سے ابھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وفاق سے جتنے بھی پروپوزل ہم نے وفاق کو بنا کر بھیجے اس میں سے کسی کی بھی منظوری نہیں ہوئی ڈرسٹرک کورنگی کے چیئرمن جو ہیں نیر رضا ان سے بھی یہ سوال میں نے کیا تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ مشینری ان کو ریکوائیڈ ہے سپاہی کی حوالے سے وہ وفاق سے کہا تھا کہ اس میں تعاون کیا جائے آپ کی جانب سے کوئی ڈیمانڈ کی گئی تھی دیکھیں میں نے تو فقط مشینریز کے حوالے سے میں نے بھی کہا کچھ پروژیکٹ سے جو میں نے لکھ کر دیئے تھے اس میں سابقہ دور میں منظور ہوا اس میں بریج کا پروژیکٹ تھا یہ جو آپ کے کے ڈی اے پہ اور فائیو سٹار پہ بریج بن رہے ہیں یہ میں نے دیر سال پہلے پی ایم ایل این کے گورنمنٹ کے دورانی ہم نے دیا تھا یہ تو ان کا کریڈٹ ہے موجودہ حکومت خان صاحب کی حکومت نے کیا کیا مجھے نہیں پتا مشینیں دیدے بھائی آپ لگتا ایسا ہے کہ کراچی جو پورا پاکستان چلاتا ہے خیرات زکاة مانگ رہا ہے اپنے لیے پورا پاکستان چلانے والا آج مشینیں مانگ رہا ہے کجرہ اٹھانے کے مشینیں مانگ رہا ہے پروژیکٹ مانگ رہا ہے تو بس یہ علمیہ ہے ابھی دیکھتے ہو ایسی چیز کوئی مٹریلائز ہوتی میں نظر آئی نہیں آئی ہم نے بہت ساری چیزیں دیوئی ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ بہتر اونرشپ پیدا ہوگی ان میں بھی کہ بھائی آپ کا پورا ملک چلا رہا ہے پورا سندھ چلا رہا ہے ایک راجی تو اس پر رحم کریں اب اچھا وارٹر کمیشن سپریم کورٹ کی ہدایت پر جو ہے وہ بنایا گیا تھا کتنے مستفید ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں وارٹر کمیشن کی کار کردگی کیا رہی اور اس کی جو مدت ہے وہ تکمیل کے جانب گامزن ہے چند روز میں اس کی مدت ختم ہو رہی ہے فرمائیے گا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی مزید ضرورت ہے آپ کو اس وارٹر کمیشن کی وارٹر کمیشن ایک بلیسنگ میں سمجھتا ہوں وہ کام جو کہ گورننس کے تھے جو کہ سندھ گورنمنٹ کے تھے وہ جیڈیشری کر رہی ہے یہ بیٹ گورننس کی مثال ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پائے تب ہی تو جیڈیشری نے ایک وارٹر کمیشن بنایا اور اس کے تحت چیزوں کو سٹریم لائن کر رہا ہے ہونا چاہیے وارٹر کمیشن کو ایکسٹینشن ہونا چاہیے بہت شکریہ ناظرین گفتو کو سنی آپ نے ڈسٹرک شیئرمنٹ سنٹرل ریحان حاشمی کی جن کا کہنا یہ تھا کہ وارٹر کمیشن کو جو ہے فیلال برقرار رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ بیٹ گورننس کی وجہ سے جو عوام کی امیدیں ہیں وہ عدلیہ سے لگی ہوئی ہیں اور عدلیہ کی مداخلت کی وجہ سے یہی شہر میں کافی معاملات میں بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نیکے بانو